بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویسے تو بھارت کے اندر ایسی ایسی جہالت والی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کچھ عرصہ پہلے جس طرح سے ایک خاتون کو چڑیل قرار دے کر مار دیا گیا تو بے ساختہ زمانہ قدیم کے وہ جاہل لوگ ذہن میں آگئے جبکہ دوسری جانب آپ دیکھئے کہ آج دوہزار تیس میں جب بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی پانچویں بڑی محشت بن چکا ہے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے کچھ نام نہاں دانشوروں کی جانب سے پاکستانی میڈیا پر بیٹھ کر بھی بھارت کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں اور دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارت میں کرونا وبا سے بچنے کے لیے گائے کے گوبر کا پورے جسم پر ملا گیا اور اس کے بعد روزانہ گائے کے پشاب کے پینے کی پارٹیاں ہوتے رہیں اور جس پر پوری دنیا بھارت پر ہس رہی تھی اور پھر بلاخر گائے کے پشاب پینے کے باوجود ان میں سے کئی کی امبات ہو گئیں اور بلاخر انہیں ویکسین لگوانی ہی پڑی تو دوستو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک بھارت کے اندر جہالت کس لیول پہ ہے وہ ملک جس میں آدھی سے زیادہ عبادی کو ٹائلٹ کی سہولت میسر نہیں ہے وہ ملک کتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب کی بار جو خبر سامنے آئی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک مثال ہے یا دوستو بھارتی ریاست گجرات کی عدالت نے گائے زبا کرنے کے حوالے سے مضحقہ خیز فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دنیا میں گائے زبا کرنا بند کر دیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے بھارتی ریاست گجرات میں عدالت سولہ سے زیادہ گائےوں کی غیر قانونی نقل و حمل سے متعلق مقدمے کی سماعت کر رہی تھی جہاں اس شخص کو گزشتہ سال اگست میں گرفتار کیا گیا تھا عدالت نے گائے کی نقل و حمل کے الزام میں ملزم کو عمر قید کی سزا کے ساتھ ساتھ اس پر پانچ لاکھ روپے جھرمانہ بھی آئیت کیا بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات کے ڈسٹک کورٹ کے پرنسپل جائج سمیر ونوت چندہواس نے عدالتی فیصلے میں کہا کہ اگر دنیا میں گائے زبا کرنی بند کر دی جائے تو اس سے دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے سب سے حیران کن بات یہ کہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ گائے کے گوبر سے بنائے گئے گھر جوہری حملے کے نتیجے میں ریڈییشن سے متاثر نہیں ہوں گے اور گائے کے پشاب میں کئی موزی بیماریوں کا علاج ہے جج نے اپنے فیصلے میں دعویٰ کیا کہ سائنس نے ثابت کیا کہ گائے کے گوبر سے بنے گھر پر جوہری حملوں کی شواؤں کا اثر نہیں ہوتا اور گائے موزی بیماریوں کا علاج پشیدہ ہے اس نے دعویٰ کیا کہ مذہب دراصل گائے سے ہی نکلا ہے تاہم جج کے دعویٰ کے باوجود تمام چیزوں کا کوئی ثابت شدہ سائنسی حوالہ موجود نہیں ہے جج کی جانب سے یہ حکم نومبر میں جاری کیا گیا تھا جس میں گائے کی تحفظ کے حوالے سے جاری تمام تر باتوں پر عمل درابط نہ کرنے پر عدم اتمنان کا اظہار کیا گیا تھا جج نے مزید تحریر کیا کہ گائے نہ صرف ایک جانور ہے بلکہ ان کی امہ بھی ہے گائے 68 کروڑ مقدس مقامات اور 33 کروڑ دیوتاؤں کا زندہ سیارہ ہے گائے کی عبادت اور اس کے تقدس سے پوری کائنات میں کوئی انکار نہیں کر سکتا عدالت نے ہندووں کے مختلف مقدس کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر گائے کو ناخوش رکھا گیا تو ہماری دولت اور جائداد غائب ہو جائے گی بھارت کی جی ڈی پی کم ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بھی گائے کا قتل عام ہے جج نے گائے کے زبا کو موسمیاتی تبدیلی سے بھی جوڑتے ہوئے کہا کہ آج جو مسائل موجود ہیں وہ غصے اور گن مزاج میں اضافے کی وجہ سے ہیں اضافے کی واحد وجہ گائے کا زبا خرنا ہے جب تک یہ مکمل طور پر ممنوع ہو جاتا ہے اس وقت تک دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نہیں نکالا جا سکتا تو دوستو یہ ہے بھارت کی وہ جاہل عدالت بھارت کا وہ جاہل جاج جس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اب پوری دنیا کے اندر بھارت کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر بھارت کے مطابق گائے کا گوبر ایٹمی حملے سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو پھر بھارت کو نہ تو ایس فور ہنیٹ کی ضرورت ہے نہ ہی رفیل تیاروں کی ضرورت ہے نہ ہی بھارت کو ڈیفنس پہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہ گائے لیں ان کو چارہ کھلائیں وہ گوبر کرتی جائیں اور اس گوبر کی اپنے ملک کے ادگر دیواریں بنا دیں تمام گھروں کے اوپر گوبر گوبر لگا دیں اپنے جسموں پہ بھی گوبر مل کے گھوما کریں اگر کوئی حملہ کرتا بھی ہے تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی قسم کی کیونکہ ایٹم بم تو گائے کے گوبر کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا تو دوستو بھارتی جج کی جانب سے انتہائی جہالت والا یہ فیصلہ دیا گیا ہے جس پر پوری دنیا میں بھارت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم گائے کا پشاب پیتے ہیں لیکن ایک ویڈیو سوچل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہوئی جس میں ایک انکر گائے کا پشاب لے کر گھوم رہا پہلے وہ لوگوں سے بات کرتا ہے کہ گائے کا پشاب پینا کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں بڑی شفاہ ہے یہ بڑا بیماریوں سے بچاتا ہے تو وہ ایک گلاس میں گائے کا پشاب ڈال کر اس کو دے دیتا تھا کہتا تھا کہ یہ پی کے دکھاؤ تو کوئی بھی اس گائے کے پشاب کو پینے کے لیے تیار نہیں تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کا تمام پروپگنڈا صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف کیا گیا ہے مسلمانوں کو گائے کا گوش کھانے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے دوسرے دوسری جانب یہ پتہ تشل کی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم یومن رائٹس واش نے بھارت میں گائے کے نام پر ہونے والے قتل عام اور بڑتی ہوئی انتہا پسندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ انتہا پسند مودی سرکار کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے یومن رائٹس واش کی جانب سے بھارت میں بڑھتے ہوئے تشدد کے حوالے سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں عالمی تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت میں بڑھتے ہوئے تشدد کو فل فور روکے عالمی تنظیم کی جانب سے ایک سو چار صفات پر مبنی ریپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا کہ گائے کے گوشت کے سمال اور جانوروں کے عربار سے منسلک تاجروں کو حکمران جماعت کے رہنماؤں نے اشتاہ لنگیز تکاریر کے ذریعے نشانہ بنوایا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چار سالوں کے دوران بھارت میں چوالیچ لوگ گائے زبا یا گائے کا گوشت کھانے کے نام پر مارے گئے قتل ہونے والے بیشتر مسلمان تھے جبکہ پولیس نے حملہ آوروں کی معاملت کی اور حکمران جماعت نے اس قتل کو عوامی ردعمل قرار دیا جنوبی ایشہ کی ڈیریکٹر مناکشی گنگلی کا کہنا ہے کہ گائے کی آڑ میں انتہا پسند مسجدسل اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ حکومت کی طرف سے بلوائیوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے اور نہ ہی سال انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف بی جے پی حکومت نے کوئی کاروائی کی ہے دوستو ہیمن رائٹس واش نے ریپورٹ میں بتایا کہ حکومتی پولیسیوں اور گاہ رکشک گروہوں کے حملوں نے ہندوستان کے مووشی کاروباروں اور دہی زری مویشت کو تباہ کر دیا ہے زراد دودھ چمڑا اور گوش برامت کرنے والی سندوں کو بھی بہت زیادہ نقصان کا سامنا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ گائے کو بنیاد بنا کر بی جے پی کی ہندوتوہ کی زیلی تنظیموں کے مشتہل کارکنان مسلمان دلت اور قبائلی برادری کو ڈراتے اور انہیں قتل کرتے ہیں ہیمن رائٹس واش نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ حکومت انتہا پسندوں کے خلاف کاروائی کرے تاکہ تاجروں کو بھی محفوظ محول اور قیمتی جانوں کی حفاظت کوئی یقینی بنایا جا سکے دوستو یاد رہے کہ بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد دوہزار سولہ میں ریاست جھاڑکن میں ان دوہناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں انتہا پسندوں نے بارہ سالہ مسلمان لڑکے کو گائے کو لے جانے پر قتل کر کے اس کی لاش درخت سے لٹکا دی تھی بھارت کے اکثر ریاستوں میں گائے زبا پر پابندی ہے لیکن بی جے پی نے بلخصوص مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف سخت قوانین بنائے ہیں خال ہی میں مودی سرکار نے گائے کی تحفظ کے لیے نیشنل کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا تھا تو دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جہالت ابھی بھی بھارت کے اندر موجود ہے دنیا میں سوالات اٹھائے جارہے ہیں اور کہا جارہے ہیں کہ جن ممالک کے اندر گائے زبا ہوتی ہے وہاں پر ہی تباہی آرہی تو پھر امریکہ میں سب سے زیادہ گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے پھر امریکہ کو تو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے اصل میں یہ سارا پرپاگنڈا صرف اور صرف اکلیتوں کو دباؤ میں لانے کیا جاتا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کرونا کے دنوں کے اندر بھارت میں جس طرح سے ٹی پارٹیز ہوتی ہیں اسی طرح کی گائے کے پشاپ پینے کی پارٹیوں کا انقاض کیا جاتا رہا لیکن ان میں اکثر لوگ کرونا سے مر ہی گئے تھے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب رپورٹ جاری کی گئی تو اس میں بتایا گیا کہ پارٹی میں شرکت کرنے والے مرد و خواتین نہ صرف گائے کا پشاپ پیتے تھے بلکہ انہوں نے حیران کن دعوے بھی کیے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے عرصے سے نہ صرف گائے کا پشاپ پی رہے ہیں بلکہ وہ اس کا گوبر بھی جسم پر ملتے ہیں تو آپ انداتا لگا سکتے ہیں کہ جس طرح کی بات بولتے ہوئے بھی مجھے الجن محسوس ہو رہی ہے آخر یہ کس طرح کے لوگ ہیں یا کس طرح کا مذہب رکھتے ہیں کہ جس کے اندر گندگی کو اپنا مذہب مان لیا جائے دوستو خیال ہے کہ بھارت میں گائے کو مقدس مانا جاتا ہے اور اس کی پوجا بھی لوگ کرتے ہیں ہندو مذہب کے ماننے والے افراد اگر بھارت میں کسی مسلمان کو گائے زبا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کا کیا کہنے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فور سندہ باد پاکستان پا اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس